اب دیکھیں بیرنسی میں روس نے دکھائی ہے اپنی طاقت دنیا کو روسی سینہ نے وارشپ سے کروز مسائل داگی روس کے رکشہ منترالے نے اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے بیرنسی اور بیرنسی سے دنیا کو روس نے دکھائی ہے اپنی طاقت کیسے دکھائی اس نے کروز مسائل وارشپ سے داگی ہے اور اس کا ویڈیو جاری کیا ہے یہ بیرنسی کی تصویر ہے یہاں پر اپنی طاقت دکھائی ہے روس نے آشیز ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس پر زیادہ جانکاری کے لئے آشیز اس سمیں تناو کا ماحول ہے اور تب اس نے طاقت دکھائی ہے روس نے ایک بار یہ تصویر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں بیرنسی سے آ رہی ہے یہ تصویر یہاں پر اپنی طاقت دکھائی ہے روس نے کروز مسائل داگی ہے اپنے وارشپ سے اور اس کا ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لئے جڑ رہے ہیں آشیز ہمارے سمفادات آشیز ید کے چھ مہینے دنیا میں تناو اور اس سمیں روس اپنا شکتی پر درشن کر رہا ہے اپنی وارشپ سے کروز مسائل داگ کر بلکل اور یہ ایسے سمیں پہ ہے جب یکرین کے لئے آج کا دن بہت مہتپون ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں پورے کانٹیکس پر جاؤں جو مسائل کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں درشن کو پتا دے کہ یہ گرینٹ مسائل ہے لگوکت سات سو سے آٹھ سو اس کی کلومیٹر کی رینج ہے اور اسے جب رشیا فائر کرتا ہے جو کی پروز مسائل ہے اپنے نادن فلیٹ کے سلاکشپ نیوکلیر پاورڈ کروزر پیٹ تے دگریٹ سے تو پھر جائے اسی بات ہے کہ یہ پورے بشو کو نیسل جاتا ہے اب یہ فائر کہا کیا گیا ہے بیرینٹ سی میں جو کی نادن فلیٹ کے اندر آتا ہے اور کسی لیے ایسے سمیہ میں جب زیلنز کی پورے بشو کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی لڑائی ابھی بھی لہگاتار جاری ہے ایسے میں رشیا کا یہ روز مسائل پائر کرنا ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ کس طرح سے رشیا ابھی بھی یکرینسی اوپر اپنا آشیش واقعی آپ بہت اہم جانکارے دے رہے ہیں فلال بہت شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے تو بیرنسی میں روز نے اپنی ایک طاقت ایک بار پھر سے اپنی طاقت دکھائی ہے ضرور ایک میسیج ہے ویسٹ کو یکرین کو کہ ابھی روز نے اپنے تمام ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا ہے اور بہت بڑے وہ ودونسک ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں یکرین کے اوپر